یوکے نے بھی اپنا جہاز بیجی دیا رویل نیوی کا جو فورس کا ان کا جو جہال ہے وہ آ رہا ہے شپ اسرائیل کی مدد یعنی کہیں نے کوئی کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے یعنی کہ تین بڑے بڑے شپ جو ہیں وہ صرف اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے لیے آ رہے ہیں اور عربوں نے ابھی تک پتھر بھی نہیں پھیکا اس طرف نہیں اسرائیلی یہودی سٹیٹ ہوگی صرف یہودی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا تو اگر اس طرح بنا رہے ہیں تو ظاہر سے باتیں بدماشی ہیں فل بدماشی ہے اور عرب ستو پی کے سوتے پڑے ہیں عرب کو کوئی نہیں ستو نہیں شراب پی کر سوتے پڑے ہیں تو شرابی ہیں ازدانی ہیں یہ لوگ یہ تو یہی کام کر رہا ہے فلسطین کے لیے کوئی جہادی گروپ نے نکل رہا بیانات بازی تو وہ نکل کر آ جاتی ہے عراق میں گز جاتے ہیں شام میں گز جاتے ہیں ادھر گز جاتے ہیں ادھر کوئی نہیں گزرا جب سے جہادی تنظیمیں بنی ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ زیادہ تر تو انہوں نے مسلمانوں کو ہی قتل عام کیا ہے کہیں بھی انہوں نے امریکنز کو ہی اور جن امریکنز کو کیا اس کے بعد اس کا ایمپیٹ کیا ہے ایک امریکن کو مارا اس کے بدلے میں پورا شہر چلا گیا یہاں جو پپو بھائی ہیں نا یہ ہمارے آدمی ہیں اسرائیل میں اتحجاج ہو رہے تھے وہ اس شخص کا کیا جارہا تھا سارا کا سارا یہ مروا دیا جائے گا موساد کی نظروں میں بھی آ گیا ہے تو یہ مروا دیا جائے گا ہو شاید اس سے ریلیٹڈ خبر بھی سی آئی اے نے کچھ شیئر کی ہو السلام علیکم فلسطین کے اندر اسرائیل نے جو ہے وہ کل رات بہت زیادہ بمباری کی ہے اور کئی فیملیز کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بالکل ہی نام و نشانی ان کا ختم ہو گیا تو کچھ سو کے قریب ایسی فیملیز ہیں جو بالکل ہی ختم ہو گئی یعنی ان کے خاندان کا کوئی فرد ہی نہیں بچا اسرائیل جو ہے وہ بدماشی ہے اس کی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی بڑی جنگ میں کود جاتے ہیں ہماس والے یا وہ پی ایل جے والے تو بے وقوف لوگ ہیں اور اس کے بعد اسرائیل پھر مارتا ہے تو بات یہ کہ ان کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا کوئی لڑنے کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے انہیں لڑنا ہی تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پرانا میپ اٹھالیں اور ابھی کا میپ اٹھالیں تو کہاں سے انہیں گھسیٹے گھسیٹے انہیں کہاں پہنچا دیا ایک کو انہیں پہنچا دیا اور اس کے باوجود جو اس وقت جیروشلم کے اندر جو لوگ رہ رہے تھے دوسرے علاقوں میں جو فلسطینی رہ رہے تھے وہاں پر بھی وہ انہیں مار ہی رہے تھے آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ کوئی خاتون جا رہی ہے ان کو سنائپر سے نشانہ بنا دیا کسی بچے کو نشانہ بنا دیا عام حالات میں جب کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی تب یہ کرتے تھے اسرائیلی اور پورے پورے علاقوں میں گز جاتے تھے کسی ایک بندے کی مخبری ہوتی تھی کسی سے ایک کوئی غلطی ہو جاتی تھی اس بندے کو اٹھاتے تھے اس کے ساتھ پورا محلہ جو ہے ادھر آ جاتے تھے اور ان کو بولتے تھے خالی کرو چلو بیٹا یہاں سے نکلو نکال کر انہیں بھاگا دیتے تھے پھر وہ بیچارے بھاگ کے جا کے ان کو غزہ کے اندر جو جگہ بنائی بھی تھی وہاں پر بولتے تھے جا کے رہ جاؤ تو ان کے لیے تو بہت زیادہ پریشانیاں تھیں اور ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا وہ سمٹتے سمٹتے ادھر سمٹ گئے تھے اور عرب ممالک وہ امداد دے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ بھیگ تو چلتے ہوئے راہ میں کئی لوگوں کو دیتے ہیں کئی لوگوں کو کھانا کلا دیتے ہیں تو وہ بیچارے اس طرح رہ رہے تھے اس طرح جی رہے تھے ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا سوائے لڑنے کے یا تو مرے یا پھر اس طرح زلط کی زندگی گزارتے آئے ہیں تو اس لیے انہوں نے مرنا مناسب سمجھا کیونکہ عربوں میں تو غیرت ہے ہی نہیں ذرا سی بھی غیرت نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے جو ہے وہ ابھی آپ لوگوں نے شاید دیکھی ہوگی ایک تصویر جس میں وہ جب پہلے دن ان لوگوں نے حماس والوں نے اٹیک کیا تھا تو کچھ خواتین کو اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ لے کر کے گئے تھے غزہ میں یرغمال بنا کر تو وہاں جب اسرائیلیوں کے جب گھسے تو وہاں پر جو گھر تھے تو وہاں پر ایک خاتون تھی جو چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی ساتھ میں ان کو ایک حماس کے جو فائٹر تھا اس نے گن دی اور اس کے بعد ایک تصویر بنائی تھی وکٹری کا نشان بنا کے اس تصویر کے اوپر کسی نے اس فائٹر کو کاٹ کر کے فلسطینی کوئی بندہ تھا اس نے وہاں پیزا لگا دیا کہ وہ خاتون بیٹھی پیزا کے نشان دکھا دی اس کی دکان تھی یعنی کہ اس کا کوئی کسی سے تعلق نہیں تھا حماس سے یا کسی سے صرف اس نے مضاقمت کیا تھا کہ ایک اپنی پیزا کی دکان کے لیے اس پیزا کی دکان تک کو ہٹ کیا ہے اسرائیل نے آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ائر اسٹرائک کر دیا اس دکان کو اور آپ یہاں پر یعنی کہ آپ کس لیول پر وہ ماننے جا رہا ہے اور ہمارے والے تو تو نہیں بھائی بلکل تو نہیں یہ تو جنگ عربوں کی جنگ ہے یہ کسی کی جنگ نہیں ہے یہ ایران کی جنگ تھوڑی ہے ایران کیوں بھی بے وجہ کودتا ہے ایران کی تو کودنے کی کوئی بنتا ہی نہیں ہے حزباللہ کا کودنے کا نہیں بنتا ہے اس میں تو بنتا ہے بسکلی عربوں کا یہ عربوں کی جنگ ہے یہ سعوریہ کا کام ہے اٹھنا یہ یو اے ای کا کام ہے اٹھنا یہ اٹھیں یہ اٹھ کر کے بولیں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے یہ تم نے غلط کیا تم یو این کا معاہدہ بحال کرو جو لکھا گیا ہے جو انٹرنیشنل قانون ہے کم سے کم اس کو تو بحال کرو جو یو این نے لکھا ہے ہم نے تو نہیں لکھا وہ یو این نے لکھا ہے اسے بحال کرو اس کے مطابق رہو جگہ دو جو ان کی جگہ تھی وہ انہیں دو وہاں پر آپ آپس میں رہو یا ایک نظام کر لو جیسے پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں ساری قومیتیں مل کر کے رہتی ہیں الیکشن ہوتے ہیں سب کا ایک اپنا اپنا چناؤ ہو سکتا ہے سیم اس طرح سے کر لو لیکن وہ اس طرح بھی نہیں کرتے وہ مانتے ہی نہیں ہیں وہ کہہ رہے کہ نہیں اسرائیلی یہودی اسٹیٹ ہوگی صرف یہودی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا تو اگر اس طرح بنا رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے بدماشی ہے فل بدماشی ہے اور عرب ستو پی کے سوتے پڑے ہیں عرب کو کوئی نہیں ستو نہیں شراب پی کر سوتے پڑے ہیں تو شرابی ہیں زانی ہیں یہ لوگ یہ تو یہی کام کر رہے ہیں ان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے یہ بالکل مزے سے سو رہے ہیں ان کو اگر کوئی کچھ ابھی بھی کہہ رہا ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا کہ اتنے لوگ مر گئے وہ تو سینائے میں رہنے بھی نہیں دے رہا ہوں جگہ بھی نہیں دے رہا آپ حال دیکھیں کہ یہودیوں کی مدد کے لیے اس وقت یوکے نے بھی اپنا جہاز بھیج دیا رویل نیوی کا جو فورس کا جو جہاز ہے وہ آ رہا ہے اسرائیل کی مدد یعنی کہیں نے کوئی کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے اسی وجہ سے وہ بھیج رہے ہیں امریکہ بھیج چکا ہے امریکہ نے دوسرا جہاز بھیجنے کا بھی بول دیا تو یعنی کہ تین بڑے بڑے شپ جو ہیں وہ صرف اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور عربوں نے ابھی تک ایک پتھر بھی نہیں پھیکا اس طرف جس طرح کی حرکت اسرائیل کر رہا ہے تو یہ اپنا پوری دنیا میں یہ خون حلال کر رہا ہے یہودیوں کا کہ خون کا بدلہ خون تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہوگا ظاہر سے بات ہے بدترین قسم کا ان کا قتل عام ہوگا اور لوگ کریں گے کیونکہ عوام تو حکمران بغیرت ہیں عوام تو عرب کی ہو چاہے پاکستان کی ہو انڈیا کی ہو کہیں کی بھی ہو وہ تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہیں وہ تو ظلم کے خلاف کھڑیں تو وہ تو ماریں گے سوشل میڈیا پروپیگنڈا جو ہے ٹکا کے ان لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے دوبارہ سے شروع کیا ہوا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ ٹیمپینز چلا رہے ہیں کہ جو حماس والے ہیں وہ پرگنٹ وومنز کو مار رہے ہیں وہ جو ہے ریپ کر رہے ہیں وہ بچوں کے سر کاٹ رہے ہیں اس طرح کی سی این این اور بی بی سی اور اس طرح کے بڑے بڑے نیوز چینل جو ہے وہ جھوٹی خبر ہیں وہ چلا رہے ہیں اسرائیل کے بچوں کی لاشیں دکھا رہے ہیں فلسطین کا کچھ بھی نہیں دکھا رہے ہیں تو میڈیا سوشل میڈیا یہ سب ان کے ہاتھ ہیں پورا ہالی وڈ لگایا ہے ہالی وڈ کے لوگ جو ہے وہ آ کر کے کمنٹ کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کے ظلم ہو رہا ہے زیادہ ان کو گھنٹا نہیں پتا جو تصویریں ڈال رہے ہیں وہ تصویریں تو خود فلسطینی بچوں کی ڈال رہے ہیں فلسطینی خواتین کی فلسطینی مردوں کی ڈال کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ خود ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کے ساتھ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اسرائیل ہے کہ فلسطین ہے یعنی کہ اب وہ یہ بس جو ڈے دی ہے کہ یار بولنا ہے اب وہ اس اپنے سپورٹ کر رہے ہیں اپنے بیانیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بس وہ چلا رہے ہیں حالانکہ ظلم تو فلسطینیوں کے ساتھ ابھی بھی ظلم فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں ہماس نے تو کوئی اتنا نہیں مارا جتنا تو یہ مارا ہے اور ہماس والے تو ان کے خواتین کو اور ان کے بچوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ابھی بھی یعنی کہ یہ بھی اسلام کی بڑی بڑی وشان ہے کہ اس برے ماحول کے اندر بھی وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں جو ان کے قید میں آ رہا ہے اس کے ساتھ پروٹیکشن دے رہے ہیں اس کی سہولت دیکھ رہے ہیں تو اسرائیل تو بدترین قسم کی جارہیت کے اوپر اس وقت اترا ہوا ہے ایرانیان فورنڈ منسٹر کل عراق میں تھے عراق سے وہ انہیں شام جانا تھا تو شام میں کل بمباری کر دی دونوں ائرپورٹ حلب کا اور ڈیمسکس کا شام دبش کا جو ہے اس کا رنویز جو ہے وہ تباہ کر دیا تاکہ کوئی جہاز اتر نہ سکے تو خیر انہوں نے جانا ہے وہ تو چلے جائیں گے کسی اور ذریعے سے پہنچ جائیں گے وہاں سے وہ فیلحال ابھی لبنان میں تھے رات اور لبنان میں انہوں نے وہی بات کی کہ ہم ساتھ میں ہیں ہم کریں گے ہم سیچویشن دیکھ رہے ہیں اٹیک اگر کرتے ہیں تو وہ بھی مسئلہ ہے عرب کنٹریز اس وقت آپ کے ساتھ ہی نہیں ہیں عرب کنٹریز تو مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے تو یہ انٹرنل جو ان کے جو گروپس بیٹھے ہوئے ہیں ان ملکوں میں عراق میں شام میں ان کے ساتھ بڑے مسائل ہیں جیسے بھی سیریا کے اندر ائرپورٹ کے سٹرپس کو جو نشانہ بنایا تو بشار الہصد کا بیان آیا اس نے کہا کہ یہ دہشتگردی کر رہے ہو اسرائیل کو اس نے کہا کہ تم دہشتگردی کر رہے ہو تم چھپانا چاہ رہے ہو کہ تم ہار رہے ہو تم شکست کھا رہے ہو غزہ میں تم اپنا جو کرائم کر رہے ہو اس کو تم چھپا رہے ہو اسرائیل کو کہا کہ اسرائیل اپنا کرائم چھپانا چاہ رہا ہے تو اس لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اور اس نے کہا کہ اسرائیلی یہاں پر ہم تمہارے ہی پیدا کردار جو دہشتگرد نورت سیریا کے اندر موجود ہیں جو ان سے ہم لڑ رہے ہیں اس وقت اور وہ تمہارے اصلے سے یعنی اسرائیلی اصلے سے وہ لڑ رہے ہیں ہم سے سیرین گورنمنٹ سے اسرائیلی اصلے کے ساتھ نورت میں دہشتگردے جو لڑ رہے ہیں ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اس وقت تم جو ہے وہ ہمارے اوپر بمباری بھی کر رہے ہو اور تم وہاں پر بھی بمباری کر رہے ہو تو یہ آپ دیکھیں کہ اندر جو گروپس بیٹھے ہیں وہ پھر اڑ جائیں گے وہ طاقتور ہو جائیں گے اچانک سے ان کو پیسہ دے دیا جائے گا ان کو اپسلہ دے دیا جائے گا فلسطین کے لیے کوئی جہادی گروپ نے نکل رہا القائدان نصرہ فرن آئی ایس آئی ایس فلاں 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 بیانات بازی تو وہ نکل کر آ جاتی ہے عراق میں گز جاتے ہیں شام میں گز جاتے ہیں ادھر گز جاتے ہیں ادھر کوئی نہیں گز رہا وہاں پھر گز ہیں نا بھائی سیدیاں مصر میں گز جاتے ہیں آئی ایس آئی ایس کیوں نہیں ہے موجود ہے وہاں پر وہاں سے گزو غزہ کے اندر جاؤ جا کے مارو لیکن نہیں جہاد جو بھی ہے وہ سارا مسلمانوں کے لیے ہے مسلمان مسلمانوں کو کاٹنے پیٹنے کے لیے سارا جہاد ہوتا ہے ان کا لیکن یہودیوں کے لیے جب سے جہادی تنظیمیں بنی ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ زیادہ تر تو انہوں نے مسلمانوں کو ہی قتل عام کیا ہے کہیں بھی انہوں نے امریکنز کو ہی اور جن امریکنز کو کیا اس کے بعد اس کا ایمپیٹ کیا ہے ایک امریکن کو مارا اس کے بدلے میں پورا شہر چلا گیا تو وہ بھی کوئی نے کوئی سادش ان کی دیا اور ساتھ میں پھر انہوں نے بھی مارا یعنی کہ امریکنز نے تو مارا مارا ساتھ میں ان لوگوں نے بھی نکلنے کے بعد جو ہے لوگ وہی مسلمانوں کو ہی کٹا امریکنز کو نہیں کٹا اس کے بعد ابو عبیدہ جو اس پوکس پرسن انہوں نے رات میں بیان دیا تھا دیکھیں میں آپ سے جو لوگ مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہم کافی عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں ایک دیر سال پہلے سے کہ حماس جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے اور حماس بہت خفیہ تیاری کر رہی ہے جو جس سے لگ رہا تھا اور پھر جب یہ پی ایل جے والی جنگ ہوئی تھی جس میں پی ایل جے کے سارے کمانڈرز مارے گئے تھے تو اس وقت میں نے کہا بھی تھا کہ حماس نہیں آ رہی اس کا مطلب حماس نے کوئی بہت بڑا ایم رکھا ہوا ہے اسی وجہ سے حماس اس جنگ میں نہیں کر رہی یہاں سے چھ سات مہینے پہلے کی بات ہے اس وقت میں نے ویڈیوز بنائی تھی اس کے اوپر تو آج دیکھ لیں آپ ابو عبیدہ نے جب اس پوکس پرسن آیا ہے تو اس نے میڈیا کے اوپر یہی بیان دیا کہ ہم جو ہے وہ یہ پہلے سے تیاری کر رہے دوہزار بائیس میں جو جنگیں ہوئی ہیں سیف القدس تو اس وقت ان لوگوں نے بڑی لڑائی لڑی تھی اسرائیل کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے کی بات ہے کہ جس میں رمضانوں میں شروع ہوئی تھی اس کے بعد وہ ختم ہوئی تھی تو اس میں بڑا اصلحہ چلا تھا تو وہ جیتنے کا اعلان کیا تھا حماس نے تو میں نے یہی کہا تھا کیار یہ ان کی ٹریننگ تھی ان کی کوئی جنگ نہیں تھی یہ تو یہ ٹریننگ لے رہے تھے کیونکہ وہ ٹریننگ ہی تھی وہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ کہاں کام ماریں گے تو کتنا امپیکٹ آئے گا کتنی ان کی بیٹریز کام کریں گے کتنے ہم جو ہے آئرن ڈوم ان کے استعمال میں آئیں گے جب ہم کتنے میزائل چلائیں گے تو کتنا امپیکٹ پڑنے والا وہ سب انہوں نے اس میں موازنہ کیا ہے اس جنگ کے اندر اور یہی بات اس نے کہی کہ ہم نے بہت سی جنگیں لڑی اس پوکس پرسن ابو عبیدہ نے یہی کہا کہ ہم نے بہت سی جنگیں لڑی ہم نے اس سے سیکھا اور ہم نے تیاری کری اور دو ہزار بائیس میں سیف القدس ختم ہونے کے فوراں بعد ہی ہم نے تیاری کری ہم بہت سے موقع آئے جس میں اسرائیل ہم سے لڑ سکتا تھا ہم اسرائیل سے لڑ سکتے تھے لیکن ہم نے تحمل مزاجی دکھائی ہم نے جنگ نہیں کی ہم خاموشی سے بیٹھے رہے کیونکہ ہمارا ایم ہمارا مقصد بڑا تھا ہمیں اس طوفان الاقصہ جو ہے الاقصہ اسٹوم جو ہے اس کے لئے ہم تیاری کر رہے تھے تو ہم نے اپنی ہر بات کو خفیہ رکھا ہم نے اپنے لوگوں کو ٹریننگز دیں خفیہ طور پر تو پھر ہم نے یہ ساری تیاریاں کی اور اس کے بعد ہم جو ہے اس بڑی جنگ میں جو ہے وہ اب ہم کودے یعنی اب کودے پہلے نہیں کودے رہے تھے ہم روح روک کے رکھی تھی پھر انہوں نے کہا اس نے کہا کہ ہم بہت تیار ہیں ہم نے وہ اہداف بھی مکمل کیے جو ہماری سوچ میں بھی نہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے بہت زیادہ اہداف مکمل کیے ہیں ہم نے جو ٹارگٹز بنائے تھے ہم اس ٹارگٹز سے زیادہ اچیف کر چکے ہیں اب تک اور ہم ہمارا پلان ہے کہ ہم یوروشلم میں داخل ہوں گے یوروشلم کو دیکھیں یہ جو ویسٹ بینک کی بات ہو رہی نا یہ ویسٹ بینک سے جو ملانے جا رہے ہیں یہ لوگ تو یہ ویسٹ بینک سے ملانے کے بعد یہ یوروشلم وہاں پڑتا ہے تو یہ یوروشلم کا حصہ کاٹ دیں گے وہاں مسلمان رہتے ہیں تو ایک مرتبہ انٹر ہو گئے اور وہاں پر کل بھی کلیش ہوں ہیں پہلے بھی کلیش ہوتے رہے ہیں ابھی ایک دو دن کے اندر اگر یہ وہاں پر انٹر ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ یوروشلم میں صحیح کی خون ریز جنگ شروع ہو جائے گی اور یہ اس کو کاٹنے پر آ جائیں گے کہ یار فلسطین اسرائیل کو جو ہے وہاں سے کاٹ دیں اور یہی پلاننگ ہے کہ اس طرف کا پورا حصہ ویسٹ بینک کا اور یوروشلم کا وہ جو حصہ ہے اس کو کاٹ کر ادھر کا پورا حصہ اس طرف لے لیا جائے اور جو کہ یو این کا معاہدہ بھی کہ یو این میں بھی ہے کہ یہ انہی کا ہوگا فلسطینی ہوگا تو فلسطین کا ہو جائے گا باقی حصہ اسرائیل کا ہے اس پر کسی کو اعتراض نہیں وہاں پر وہ دیوار بھی اٹھا کر رہے بھلے بیٹھا رہے کوئی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹھے رہے بھلے تو یہاں کا حصہ جو ہے وہ لینے کی پلاننگ ہے اور اپنے لوگ جو ہمارے ان کی قید میں ہیں ہمیں ان کو چھڑانا ہے تو یہ دو تین ان کی پلاننگ ہے کہ ہمیں بیت المقدس اور یہ والا حصہ ہمیں چاہیے اور ہمارے جو پریزنر ان کے پاس ہیں وہ ہمیں واپس دیے جائیں بس اتنی سی یہ جنگ ہے اور اسی چیز کی جنگ ہے جس میں مسلمان جو ہے وہ کود نہیں رہے لیکن جو ہے وہ فلسطینی جو ہے وہ حماس جو ہے وہ کودی ہوئی ہے باقی کے لوگ تیاری میں ہیں عزباللہ جڑپے دے رہے کر انگیجمنٹ دے رہی ہے مگر وہ بھی فلسکیل وار پر نہیں جاری ابھی تک اس نے بھی اپنی کوئی گراؤنڈ آپریشن کوئی بڑا آپریشن نہیں کیا بس اس نے دو تین ٹینک تبا کیا ہیں ان کے کچھ سپاہی مارے ہیں اور کچھ میزائل وہاں سے لانچ تو ہوئے ہیں لیبنان کی طرف سے لیکن وہ گرے بھی ہیں لیکن اس کی بھی ذمہ داری ہے حزباللہ نے لی انہوں نے کہا کہا رہی ہے فلسطینی حماس نے کیا اور حماس نے accept بھی کہا ہاں ہم نے کیا ہے یہ کام تو اس میں تو جنگ بہت ہی برے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور باقی جو جہاز یہ جو امریکن ظاہر ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ جنگ بڑھنے جا رہی ہے یہ بڑھے گی یہ نہیں رکے گی کل امریکہ نے ایک اور بیان دیا ہے ہم نے ہائی انٹیلیجنس ریپورٹ جو ہیں وہ ہم نے شیئر کی ہیں اسرائیل کے ساتھ یا نہیں کیا ان کے پاس یقیناً کوئی کوئی سیکرٹ ایسی خبر حماس سے متعلق ہے لبنان سے متعلق یا ایران سے متعلق یا جو بھی اس جنگ میں کودنے جا رہا ہے یا کچھ ہونے جا رہا ہے بڑھا ٹیک اس سے متعلق جو ہے وہ خبر تھی جو امریکہ نے جو ہے سی آئی اے نے جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اب ایسا 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 ہونے جا رہا ہے تو اس کی لیے وہ اسرائیلی جو ہیں وہ تیار ہو رہا ہیں یہاں پر ایک دو چیزیں اور یہ کہ یہاں جو پپو بھائی ہے نا یہ یہ ہمارے آدمی ہیں اور اس نے منع کر دیا آپ یہ ویسے ہی پوچھلے ایک سال کے اندر جو بھی کچھ ہوتا رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس تمام کے اندر اس بندے نے بڑا ایسا کردار ادا کیا کہ نیتین یاہو کو انگیج کر کے رکھا ہے اور یعنی کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل میں احتجاج ہو رہے تھے وہ اس شخص کا کیا دھارا تھا سارا کا سارا اور ابھی اس نے ایمرجنسی گورنمنٹ جو بنی ہے اسرائیل کی اس کے خلاف یہ کھڑا ہو گیا کہ یہ اس کی سپورٹ نہیں کر رہا یہ اس میں شامل نہیں ہوا باقی سارے لوگ شامل ہیں اس نے انکار کر دیا یائیل لیپنڈ نے اور اس نے کہا کہ بھائی میں اس میں شامل نہیں ہوتا اینڈ ٹائم پر یہ مکرے گیا اور یہ مروا دیا جائے گا موساد کی نظروں میں بھی آ گیا ہے تو یہ مروا دیا جائے گا وہ شاید اس سے ریلیٹڈ خبر بھی سی آئی اے نے کچھ شیئر کی ہو نیتین یاہو سے اور ان لوگوں سے لیکن یہ کہ یہ ہائیلائٹ ہو گیا ہے اور یہ مار دیا جائے گا اور یہ بات میں آج سے نہیں کر رہا ہوں یہ بات میں بہت پہلے سے کر رہا ہوں کہ یہ تو ہمارا بندہ ہے یہ کسی اور کا بندہ نہیں ہے یہ تو ہماری بھلے ویسے نہیں ملا ہوا لیکن یہ کہ جس طرح کے ایکٹ کر رہا ہے اس سے یہ سپورٹ ہی ہماری کر رہا ہے شروع سے ہماری سپورٹ کر رہا ہوں یہ بات میں تقیباً دیر سال سے کر رہا ہوں پہلے کی ویڈیوز میں بھی کی ہیں اور ویسے کچھ گروپز وغیرہ بنیں وہاں پر تو میں بہت پہلے سے کر رہا ہوں کہ بھائی یہ تو پکو بھائی ہیں یا ہمارے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے حالات بدترین اور بدترین ہوتے جا رہے ہیں غزہ کے لیے جنگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے والے جو لوگ ہیں جو اس وقت بھی جنہیں نظر نہیں آ رہی ہے جنگ جو یہ سمجھ رہے کہ نہیں آ رہی ہے جنگ جو ہے یہ وہ جنگ نہیں ہے تو وہ پتہ نہیں کس خام خیالی میں یہ جو تین جہاز آ رہے ہیں بھائی کس کے لیے آ رہے ہیں یہ وہی جنگ تو ہے اگر آپ کو ابھی بھی یہ وہ جنگ نظر نہیں آ رہی تو پھر آپ کو کب وہ جنگ نظر آئے گی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ فلسطین دینے کی سازش ہو رہی ہے آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اگر ہمارے ہی کسی بندے نے جنگ چھیڑ دی ہے ہم نے چھیڑی ہے آپ کے نظر میں کیونکہ اسرائیلی جو مار رہے تھے وہ تو آپ کو نظر نہیں نہیں آ رہا آپ کو تو خبر ہی نہیں ہے نا ایسے ایسے کچھ غلط نکل جاتا ہے ایسے ایسے لوگ گھٹیا بیٹھے ہوئے ہیں آہ جن کو گراؤن پر کیا چل رہا ہے خبر کا کچھ ککھ نہیں پتا کہ گراؤن پر بسیکلی ہو کیا رہا ہے کیا کیا کس وقت کیا ہوا کس نے کیا کیا کیسے کیا کچھ نہیں پتا بس جو نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کا جو پروپاگینڈا ہے یا اسے لانچ کرنے میں لگے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کیونکہ یہ تو سین این اور سین این دیکھتے ہیں بی بی سی دیکھتے ہیں اور وہاں سے جو پروپاگینڈا ان کو مل جاتا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ اوہ یہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ اٹھا کر کے اسی کو پیلنا شروع کر دیتے ہیں پھر تو اپنا ذہن اس کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے تو کہا تھا یہ ہو رہا ہے بھائی گراؤن کے اوپر کچھ اور ہو رہا ہے میڈیا انٹرنیشنل کچھ اور بتا رہا ہے آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے گراؤنڈ سے جب جب آپ تو پھر آپ نے آپ کیوں بول رہے ہیں اس بارے میں جب آپ کو اس کی ریالیٹی نہیں پتا پہلے تو آپ دیکھو تو صحیح اسی وجہ سے تو سیریا تباہ ہو گیا کیونکہ گراؤنڈ ریالیٹی کسی کو پتہ نہیں تھی پورا انٹرنیشنل میڈیا بشار الاسد کے خلاف کھڑا رہا اور وہ کم وہ کیمپین چلاتے رہے آئی ایس آئیز کی لیے اتنا نہیں بولا جتنا اس کے لیے بولا وہ بولتے رہے کہ یہ بندہ ہے اس نے مارا یہ پمپ ہے پہلا مار رہا یہ یہ کر رہا یہ وہ کر رہا وہ بولتے رہے اور نیچے ہمارے جو لوگ تھے وہ اس پروپیگنڈے کو اور مزید پھیلاتے رہے بی بی سی کی خبریں بی بی سی تو خود ان کا میڈیا بی بی سی اسی ان انہوں نے ریپورٹے بنائیں بڑی بڑی ریپورٹے بنائیں بڑی اور بنانے کے بعد انہوں نے چلائیں تو وہ تو اسی کام کے لیے تو بیٹھے ہیں تو آپ کہے آپ کو مسلمانوں کو لڑوایا انہوں نے آج بھی وہی ہو رہا ہے آج تو پیور زائنیزم سے لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی اور اس کے اندر بے وقوف گڑھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تو فلسطین دینے کی سازش ہو رہی ہے اور حماس ملی ہوئی ہے اس کے اندر تو وہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ سب کچھ یہ تو پہلے سے ان کے پلاننگ میں تھا اسرائیلیوں کی اور امریکنز کی تو یہ تو جان بوچ کے کر رہے ہیں بھائی آپ پہلے گراؤنڈ کی ریالیٹی تو دیکھو خبریں تو دیکھو جب پتہ ہی نہیں ہے تو بات کیسے کر سکتے ہو آخر کے پتہ ایک خبر کا نہیں ہے اور باتیں دیکھو آپ یعنی کہ ان کو کچھ نہیں پتہ ہوگا کہ اس وقت اس وقت کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر اتنی خبر تو نکالو پہلے کہ فلسطین میں اس وقت کیا ہو رہا ہے جب آپ کو یہ پتہ چلنے لگ جائے گا نا تب آپ بیٹھ کر کے کسی کو کچھ بتا سکتے ہو جب آپ کو نہیں پتہ اور آپ کو تین دن بعد پتہ چل رہا ہے کہ یار کیا ہوا تھا یا آپ سین این یا بی بی سی دیکھ کر کے آپ پتہ لگا رہے ہو کہ یار کیا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ غلط خبر دے رہے ہو لوگوں کو اور آپ خود تو بہکے ہو دوسروں کو بھی بہکا رہے ہو اور یہی ہو رہا ہے آہ جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ ہو پھلایا جا رہا ہے اپنی طرف سے لڑنے کے بطے دوسروں کی سائٹ سے لڑ رہے ہیں گدے اسرائیل کی حمایت میں لڑ رہے ہیں کیونکہ ہے کل تعمیر ہونے کی بات کر رہے ہیں تو دعای سے بات ہے اسرائیل کی حمایت کر رہے ہو آپ مسلمانوں کی فیور میں تو بات نہیں کر رہے فلسطین دینے کی بات کر رہے ہو فلسطین کے طبع ہونے کی بات کر رہے ہو تو اس کا مطلب آپ مسلمانوں کی حمایت میں نہیں اسرائیلیوں کی حمایت میں بات کرو امریکہ کی حمایت میں بات کرو تو آپ آپ اپنا قبلہ درست کرو لوگوں کو صحیح گاہیڈ کرو پہلے پتہ تو کرو پہلے اس قابل تو بنو کہ پتہ چلے آپ کو جب پتہ چلنے لگے تو پھر اس کے بعد آپ بولنا شروع کرو بول پہلے رہے ہو اور پتہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ خود بھی بہکے ہو اور دوسروں کو بھی بہکا ہوگو اللہ تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے آج الگ سا اس ٹوم کا دن منایا جا رہا ہے اور انہوں نے فلسطینیوں نے جو ہے حماس نے جو ہے وہ کال کیا ہوتا کہ تمام کے تمام مسلمان جو ہے وہ مارچ کریں آہ فلسطین کی طرف غزہ کی طرف اس اس جنگ کا حصہ بنے تو جو وہاں قریب کے ممالک ہیں یقیناً وہ تو جا سکتے ہیں ان کے لوگ بھی جا سکتے ہیں ہم تو خیر نہیں جا سکتے لیکن یہ کہ ہم یہاں پر جو احتجاج جو کیا جائے گا آہ فضل رحمان صاحب نے بھی آہ کال کیا ہوا ہے اس کے علاوہ اور اور بھی کئی تنظیمیں ہوں گے جنہوں نے اسے کال کیا ہوگا آپ کے شہروں میں تو وہاں پر آہ جائیں اگر انڈیا میں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ مودی کی حکومت ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہونے نہیں دے گا فلسطین کی حمایت میں کوئی ریلی وغیرہ لیکن اگر کہیں ہو رہی ہے تو وہاں پر آپ جائیں اور اس میں شریک ہوں کم سے کم اتنا حصہ تو ان کے لیے ڈالیں اور آہ یہ حصہ ڈالنے کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ کم سے کم دو رکعت نماز پڑھ کے ان کے لیے صرف اسپیشلی غزہ کے لیے حماس کے لیے آہ ادھر جو ان کے خلاف لڑے ہیں ان کے لیے دو رکعت نماز پڑھ کے آہ سورہ نصر پڑھ کے وہ پڑھ کر کے اس نماز میں وہ پڑھیں پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں لازمی دعا کریں ہم یہی کر سکتے ہیں اور لوگوں تک جو مس انفارمیشن ہے اس کے بجائے صحیح اور جینین انفارمیشن پھیلائیں یہی آپ کا اس وقت عمل ہونا چاہیے اور یہی کریں اور جہاں اگر آپ کئی سے غزہ کی امداد کے لیے اگر کچھ دیکھتے ہیں کہ بھیجی جا سکتی ہے تو وہاں بھیجیں کسی آہ دو نمبر تنظیم کا بھی حصہ نہ بنیں جو آپ کا پیسہ برباد کر دے کیونکہ اس وقت غزہ میں جو ہے کوئی بھی امداد آہ پہنچان پہنچنے نہیں دی جا رہی ہے موسیقی